سولہ دسمبر کو خانے وال میں ایک بڑا انتخابی مارکہ ہونے جا رہا ہے یہاں سے کون جیتے گا اس حلقے کے لوگ کس کو ووڈ دیں گے آئے حلقے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں بابا جی کس پارٹی نے ووڈ پانا ہے؟ آپ پیپل پالٹی کو دیں گے کیوں دیں مانگے؟ انہیں آئین دیتا ہے پنج مرلے دیتا ہے ہر قریب دا فائدہ کیتا ہے اس بار سے پیپل پالٹی کو ووڈ دیں مانگے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان سید عبداللہ فردوسی میں اس وقت موجود ہوں حلقہ پیپی دو سو چھے میں جہاں پر زمنی الیکشن ہونے والے ہیں اسی کے حوالے سے ہم عوامی رائے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہے آئیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سر آپ کس پارٹی کو ووڈ دے رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووڈ دیں گے آپ فی ٹی آئی کو کیوں ووڈ دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے پچھلے تیس پینتی سال سے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کی کی ہے ٹھیک ہے مانا اسے تھوڑا مشکلات کا وقت ملائے بج میں جس میں کرونا آگیا ہے اس سے اس پر بڑا مشکل وقت آئے آہستہ آہستہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے اور بہتر ہوں گے پچھلی حکومت نے ہمیں دیا کچھ نہیں ہے صرف ایک موٹر وے دیا ہے وہ بھی چائنا کے اس میں رکھا ہوا ہے کرزے میں اور کیا ایک موٹر وے دیا ہے اور کچھ بھی نہیں نہ ہمیں کوئی ڈیم دیئے ہیں نہ کچھ پاکستان کے لیے بہت زیادہ فیسیلٹیز جو پاکستان کا سرکل چلائے گی وہ کچھ ایسی چیز انہوں نے ہمیں نہیں دی اب اس سے ہمیں امیدیں اچھی ہیں یہ پاکستان میں روزگار کا فروگ لے کر آ رہے ہیں فیکٹرییاں کار کھانے جس طرح تھوڑی انویسمنٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا بہتر ہی ہوگا تین سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو دوزار اٹھارہ جنرل ایکشن کے اندر وزیراعظم عمران خان منتخیب ہوئے تھے اور ان تین سالوں کے اندر کیا خانے وال کے اندر ابھی تک کوئی فیکٹری لگی ہے دیکھیں خانے وال کی فیکٹری تو نہیں ہے فیکٹ نے تین تین سالوں میں نہیں لگا کرتی ایک پاکستان کی معیشت بڑھانے کے لیے کئی صدیوں لگ جاتی ہیں دیکھا جائے تو صدیوں نہیں کہہ سکتے تو دس پیس سال تو ایک پاکستان کو اپ ڈیٹ ہونے میں لگتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں آج کل میں ہی پاکستان اپ ڈیٹ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا جتنی پرانی حکومتیں ہیں جتنی بھی مالک ہیں جو اپ ڈیٹ ہوئے ہیں یا ترقی پذیر ہوئے ہیں انہیں کوئی ٹیم لگا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ تین سال میں سب کچھ ہو جائے تو یہ ممکن تو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ایک صاحب اور موجود ہیں آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کو ووڈ دیں گے جی اسلام علیکم موال شام یہ کیا نام ہے سر آپ کا سر میرے نام عمر نیازی ہے آپ کس کو ووڈ دیں گے یار حکومتی پارٹی پی ٹی آئی کو ووڈ دیں گے ہمارے خانوال کے لیے وہ بہتری کا آپ انشاءاللہ فیصل ہوگا کیونکہ اب دیکھیں اگر ہم رانہ سلیم کو ووڈ دیتے ہیں تو اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کو فنڈ ملنے نہیں ہے جو ڈیٹھ سال ہیں نشاد خان کے جو فنڈ ہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا مطلب کہ بہت اچھے فیصلے کی ہیں ہمارے لیے وہ فنڈ لے کے آئے ہیں یہ آپ کے سامنے جو روڈ بن رہے ہیں یہ بھی اگر وہ اگر نورین نشاد ان کی بیگم ہارتی ہیں تو یہ فنڈ واپس سلے جائیں گے تو ہمیں انہیں ووڈ دینا چاہیے اور دوسری ایک اور بات آپ دیکھیں ان کا جو کریکٹر ہے وہ کئی بھی آپ جلسے بھی دیکھیں وہ جا رہی ہیں وہ ووڈ نہیں مانگ رہی وہ آپ کو تبلیغ کی بات بتا رہی ہیں وہ آپ کو دین کی بات وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ مل کے رہنا چاہیے وہ ایک بہت اچھی خاتون ہے ان کو ووڈ دینا چاہیے وہ انشاءاللہ ہمیں اچھا ریپریزنٹ کریں گے اسمبلی میں انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک پی ٹی آئی نے خانوال میں کوئی کام کیا ہے اب تک بلکل کیوں نہیں کیا یہ کام یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ روڈ بن رہے ہیں یہ ان کے ٹینڈر ہوئے پڑے انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر تو یہاں سے نون لیگ نے وین کیا تھا یار وہ بالکل نون لیگ نے وین کی ہے لیکن وہ جو نشاد خان ہے انہوں نے فنڈ ہمارے لیے لے کر اپوزیشن میں رہ کے وہ ہمارے لیے فنڈ لے کر آئے ہیں آپ اس کو دیکھیں نا کہ وہ ہمارے لیے فنڈ لے کر آئے ہیں آپ انہیں ووڈ دیں یار آپ ان کی جو انہوں نے انہوں نے ہمارے ساتھ بہتری صاحب ہمارے ساتھ اور موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا حتیق الرحمان آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دے میں نے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو سریس ٹائم اگر ہم دیکھے جائے نا کہ حکومتی پارٹی پی ٹی آئی ہے اور ہمارے پاس بیسٹ ویڈیڑھ سال کا یہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ کھانے وال کی جو ہماری ترقی کا کام چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا ایسے ہی اور ماشاءاللہ سے ہمارا جو بیگم صاحبہ نے نوری نشاہت نے ہمارا جو کہا ہے کہ ہمیں بچوں کو بس سرویس دیں گے بیسٹ ویڈیو کے لیے وہ تو سنائے کہ بیسٹ ویڈیو کے لیے بس سرویس سٹارٹ بھی کر دی گئی ہے سٹارٹ کر دی گئی ہے ماشاءاللہ سے لیکن ابھی فی الحال تو راتھوڑ گروپ کے تھوڑ کی ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر جیت کے جیتنے کے بعد یہ ہمارے بیسٹ ویڈیو سے پروپر بس آیا کرے گی جو ہمارے پروپر چلے گی اچھا پی ٹی آئی کو وور دینے کے لیے کوئی مین وجہ کیا ہے یار دیکھو اب آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی 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 یہ آپ کی اس ایک سیٹ پہ مہنگائی تو ختم ہو نہیں سکتی آپ بتائیں ہو سکتی ہے رانہ سلیم جا کے حکومت تو گراہ نہیں دیں گے مہنگائی تو اس ایک سیٹ پہ ختم نہیں ہونے انشاءاللہ مہنگائی ختم ہوگی عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ختم ہوگی لیکن یہ جو برائی ہے رانہ سلیم یہ اگر ہم پہ مسلط ہوگی تو یہ ختم نہیں ہونی آپ کے خانہ وال کے حالات پھر آپ کے سامنے آجتے ہیں لیکن اس وقت تو چینی کا ریٹ اتنا آپ پہ ہے دالوں کا ریٹ اتنا آپ پہ ہے ہر چیز کے ریٹ زیادہ ہیں آپ کیسے پھر پی ٹی آئی کو اسپورٹ کر سکتی ہے ڈالر مہنگ ہے تو ہر چیز مہنگی ہے ٹھیک ہے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں شباز شریف جب قیادت میں تھے آپ کی جو گاڑی ہیں ان پہ جو ٹیکس تھا وہ ہر حکومت اپنا ٹیکس خود لیتی ہے لیکن شباز شریف نے آپ کا لائف ٹائم ٹیکس لے لی ہے آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے میرا الحمدللہ ووٹ ہے شباز شریف نے لائف ٹائم ٹیکس لی ہے قیادت ان کی پانچ سال ہے انہوں نے ٹیکس لائف ٹائم لے لی اب جو اگلے آئیں گے انہوں نے ٹیکس اپنے جیب سے بھرنا ہے آپ سے اب جو گاڑیوں کا ٹیکس ہے وہ جو شباز شریف نے وہ پہ نہیں کس چیز کا ٹیکس اب مجھے صحیح دا نہ پتہ نہیں ہے تو آپ انشاءاللہ پی ٹائی کو ووٹ دینا چاہیے میرا عوام سے یہی مطالب ہے کیونکہ حکومتی پارٹی ہے ہمارے لیے وہی فائد ہے ایک سیڈ سے حکومت تو گر نہیں جانی یا مہنگائی ختم نہیں ہو جانی جی اسلام علیکم سر جی علیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد شاہد گل سر سولہ دسمبر کو خانے وال میں زمنی الیکشن ہونے والے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جی میں الحمدللہ پی ٹائی کو سپورٹ کروں گا آپ سر پی ٹائی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں پی ٹائی نے تو اتنی مہنگائی کر دی ہے اصل میں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یہ جو مہنگائی کے ایشو ہے یہ انٹرنیشنل ایشو ہے کچھ ان کی پرابلم ہو سکتی ہیں تو پھر آپ نے سولہ دسمبر کو پی ٹائی کو ووٹ دینا ہے جی میں نے مطلب میں جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ جنرل کانسل کا الیکشن بھی جو ہے وہ لڑ رہا ہوں اپنے حلقے کی طرف سے پی ٹائی کی طرف سے اور میری ساری فیملی اور میرا حلقہ انشاءاللہ سارا پی ٹائی کو ووٹ دینا ہے آپ کس حلقے سے ہیں میرا حلقہ جو ہے وہ یوسی یہ جو فضل پارک کے بالکل سامنے والے ہیں یوسی فور وارڈ گرین ٹاؤن، شادمان ٹاؤن، صدیق اکبر ڈاؤن یہ میرا ایریا ہے تو انشاءاللہ پی ٹائی کو سپورٹ کریں گے ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں آئے ان سے گفتکو کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کیا نام ہے آپ کا شباز بھائی سولہ دسمبر کو خانے وال میں زنی الیکشن ہو رہے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ پی ٹائی کی کریں گے پی ٹائی کو ووٹ دے رہے ہیں ایک اور چاہتا جی موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں کس پارٹی کو ووٹ دیں گے شیر کو جی شیر کو ووٹ کیوں دینا چاہتے ہیں شیر نے بڑے کام کرے ہیں کیا کام کیا شیر نے شیر نے سارے کام کرے ہیں مگائی انہوں نے بہت مگائی کر دیا آئے ایک صاحب اور موجود ہیں ان سے گفتکو کرتے ہیں آپ سولہ دسمبر کو خانے وال میں زنی الیکشن ہو رہا ہے کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے شیر کو دیں گے اب یہ بات پوچھنے کی ہے کہ ہم شیر کو کیوں دے رہے ہیں اتنی مہنگائی ہوگی اتنا سب کچھ ہو گیا اب یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہم شیر کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمنی الیکشن دو ہزار اکیس کے اندر رانہ سلیم کو ون کروا کے کیا چینی سستی ہو جائے گی چینی سستی ہو نہ ہو آلہ اکام کو پتہ جلے گا عوام تمہیں پسند نہیں کرتی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں کی عوام شیر کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے تو آئیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں ایک اور بزرگ ہمارے ساتھ مجود ہیں آئیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم بابا جی کس پارٹی نے ووٹ پانا ہے بابا پیپل پارٹی کو دیں گے کیوں دے مانگے وہ نے آئین دیتا ہے پنج مر لے دیتا ہے ہر قریب دا فائدہ کیتا ہے اس بہت سے پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے وہ نے آئین تون کے دیتا ہے پانج مر لے دیتا ہے آوانل محبت بابا جی پانج مر لے دیتا ہے تسیہ پیٹی آئی نو نہیں نہیں وہ نے ساری پارٹی محبت نو پیٹی آئی نو تسی کی کیا نہیں پیٹی آئی کی ہے انہیں مانگائی کیتی ہوئی ہے شہر گر ملک کی کیا ہوئی ہے شہر آئیتے ہوئے بیبی نے انہیں قربانی دیتی ہے پھٹو نے قربانی دیتی ہے اس واسطے سانویس پالتی ناپیا ہمارے ساتھ ایک صاحب بہر موجود ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا منظور احمد کس پارٹی کو ووٹ دیں گے شہر کو شہر کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں یار وہ تو اس نے تو بڑا کام کیا ہے موٹر وے بنایی دو گھنٹے میں فیصلہ باد جو چھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیوں سیر کو ووٹ دینا چاہتے ہیں موٹر وے بناییے موٹر وے بناییے ویسے بھی اس نے بڑے کام کیا ہے چینی آٹا ہوئی سسطہ پھر اس کے بعد یہ مسئول ٹیکس ختم کرنا اس نے چینی ایک سو بیسی ملک کلو جاری ہے پچیس رپے کلو چینی ہے اتنی منگائی کر رکھی ہے کس نے کی ہے مہنگائی یہ امران خان نے کی ہے امران خان آپ کو مل جائے آپ کیا کریں گے امران خان اس کو کیا کریں گے اس کو یہ کہیں گے اتنی منگائی ہوتی ہے آپ کو وزیر عاظر بنا دیا بلے چھکے لگائی آپ نے دوزار اٹھارہ میں کس کو ووڈ دیا تھا شیر کو دیا تھا پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں منگائی کم ہو جائے گی عمران خان کی وجہ سے یا پیٹی آئی کی وجہ سے منگائی تو کم ہونی چاہیے نا اسلام علیکم سر اسلام کس پارٹی کو ووڈ دے گی میں تریک انصاف کو کیوں ووڈ دینا چاہتے ہیں تریک انصاف ہمارے پاس دوسرا اپشن نہیں ہے نا جی سر اپشن دوسرا نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے آپ پیٹی آئی کو ووڈ دیتے ہیں ہاں انشاءاللہ اگر اپشن ہوتا تو پھر کس کو ووڈ دیتے ہیں پھر بھی پیٹی آئی کو دیتے ہیں پھر بھی پیٹی آئی کو دیتے ہیں ہم خیان ہیں کان کے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ مجود ہیں آئے ان سے خفتکو کرتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کو ووڈ دیں گے اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا جانب نام ہے سر میرا سر آپ کس پارٹی کو ووڈ دیں گے سر ہم نون لیگ کو دے رہے ہیں نواز شریف کو سر کیوں آپ نون لیگ کو ووڈ دے رہے ہیں سر ان کے دور میں ترقیاتی کام زیادہ ہوئے مہنگائی کام تھی ان کے دور میں اور ہمارا قائد ہے لیٹر ہے ہمارا ہم ان کے چانے والے ہیں انشاءاللہ شیر کو جتوائیں گے سولہ دسمبر کو مطلب آپ نے شیر کو جتوانا ہے انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی رانہ سلیم کی ہوگی میاں نواز شریف کی ہوگی مریم نواز کی ہوگی جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ایوب روڈ پر ہمارے ساتھ ایک اور حضرات موجود ہیں آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں انہوں نے سولہ دسمبر کو کس پارٹی کو ووڈ دے نا جی اسلام علیکم جی والیکم السلام جسر کیا نام ہے آپ کا خرم شہزاد جسر سولہ دسمبر کو آپ کس پارٹی کو ووڈ دیں ہم لوگوں نے عمران خان کو موقع دے گر دیکھ لیا ہے ہر بندر مہنگائی کی طرف سے بہت پریشان ہے اس نے ملک کا دیوال یہ نکال کے رکھ دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رانہ محمد سلیم صاحب کو ووڈ دینے کے بعد چینی کیا سستی ہو جائے گی نہیں سستی تو نہیں ہوگی ہم اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے نواز شریف کو سپورٹ کریں گے نواز شریف کو اس ملک پہ لائیں گے اور یہ نیازی کو بتانا چاہیں گے کہ عمران خان نیازی نے ملک کے لیے اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا اس لیے ہم اپنی پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ شیر کو ووڈ دیں گے یہ نون لیگ جو جماعت ہے یہ غریبوں کی جماعت ہے اور اچھی پارٹی ہے ان کو ہر لحاظ سے اچھا سمجھا جاتا ہے یہ مہنگائی کے خلاف ووڈ دینا ہے ہم نے بس جی ہمارے ساتھ ایک صاحب بہر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کو ووڈ دیں گے اسلام علیکم والیم السلام جی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد عباس کس پارٹی کو ووڈ دیں گے میں الحمدللہ تاریخ لبائک کو ووڈ دوں گے تاریخ لبائک کو کیوں ووڈ دینا چاہتے ہیں وہ دین کے نام کا ووڈ مانگ رہے ہیں انشاءاللہ ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ووڈ دیں گے پہلے ہم نے نون لیگ کو بھی عزم آیا ہے انہوں سے بھی کوئی فیض نہیں ہوتا شہر میں اب پھر پی ٹی آئی کو جتوایا ہے پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں کہا پہلے دعوے کرتی تھی وہ اب تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہے آپ کے شہر سے تو پی ٹی آئی نے وین ہی نہیں کیا ابھی تک نہیں وین تو یہ نون لیگ کا گھڑ ہے لیکن انشاءاللہ اس دن با تاریخ لبائک ووڈ لے کے جائے گی ساری ووڈ نون لیگ کے ٹوٹے ہیں اور اب انشاءاللہ تاریخ لبائک کیا نام ہے جی آپ کا علی محمد جی کس پارٹی کو ووڈ دے رہے ہیں میں تاریخ لبائک دے رہا ہوں تاریخ لبائک پاکستان کو کیوں ووڈ دینا چاہتے ہیں میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں اور انہوں نے پاکستان اور اسلام کے نام پہ ہمارے سپورٹ بانگا اس لیے ہم ان کو ووڈ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو سولہ دسمبر کو آپ تاریخ لبائک کو ووڈ دیں گے جی انشاءاللہ ضرور ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجود ہیں آئیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم جی والاکم سلام یہ کیا نام ہے سارا عبدالحمید کون سے علاقے سے ہیں آپ تیرہ وی آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی آپ پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی برہنی ملکہ ہر پاسی منگی آئی ہے کڑے اتھے تنی منگی آئی ہے گی وزیراعظم عمران خان بہت بندہ لیڈر چنگا ہوا اس تو چنگا پانو نا ملنا نا مل سا گدا ہوا نون لیگ نے لوٹ کے ملک نو تباہی کر دیتی ہے جیڑا بندہ موٹ دے ہو گا نا عمران خان نے بھی تے چننی منگی کر دیتی ہے کوئی نہیں اتھے اتھے ملک جیتا نہیں منگی آئی پوری دنیا جی منگی آئی ہے عمران خان نے کسور کوئی نہیں ہے گا برداشت کرنا کوئی نہیں اللہ دے حکم نا ناظرین آپ نے عمامی رائے تو دیکھی کہ کون کس پارٹی کو سپورٹ کر رہا اور کس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عبداللہ فردوسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ